اسلام علیکم جی شفیق وان خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسارانہ اور آج جمعیت المبارک ہے اور ہماری دعا ہے کہ آج بابر کا دن آپ کی زندگی میں ڈھیر ہو اچھی چیزیں لے کے ہیں اچھی خبریں لے کے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ دن بہترین دن ثابت ہو اخبارات نے کس طرح ہیڈ لائن بنائی کس طرح اہم ایشیوز کو کس انداز میں پیش کیا کس چیز کو کس اخبار نے کتنی اہمیت دی ایک نظر ڈالتے ہیں قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوگا وزیراعظم کا اپوزیشن کے تابوت میں آخری کیلٹھوکنے کا اعلان قوم سے ستائیس مارچ کے جلسے میں شرکت کرنے کی اپیل کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرین پیجز پر شائع کیا ہے روزرما پاکستان نے وزیراعظم کے بیان کو ہائی لائٹ کیا مخالفین کا ٹولہ عوامی نمائندوں کا ضمیر خرید رہا ہے ساری قوم ستائیس کو میرے ساتھ نکلے وزیراعظم عمران خان اسی خبر کو روزرما نوائے وقت نے اس طرح پیش کیا ہے آئندہ کوئی ہارس ٹریڈنگ کی جرت نہ کر سکے قوم پر سو میرے ساتھ نکلے وزیراعظم عمران خان روزرما خبرے نے بھی وزیراعظم کے بیان کو اہمیت دی اپوزیشن کے تابوت میں آخری کیلٹھونک دوں گا لوٹے تاہیات نہ اہل ہوں گے وزیراعظم عمران خان روزرما ایکسپریس کی سرکھ کے الفاظ ہیں قومی اسمبلی کا جلاز آج پندرہ نکاتی ایجنڈہ جاری وزیراعظم کے خلاف طریقے عدم اعتماد شامل اسی خبر کے لیے روزرما نئی بات نے ان الفاظ کا چناؤ کیا قومی اسمبلی اجلاس آج طریقے عدم اعتماد ایجنڈے میں شامل حکومت اپوزیشن کی حکمت عملی تیہ روزرما جنگ کی سرکھی ہے قومی اسمبلی کا تاریخی جلاز آج ہوگا روزرما دنیا نے صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس کو سرکھی کے طور پر لیا معاملات پارلیمنٹ میں تیہ ہونے چاہیے جتنا مرضی غصہ ہو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے رکن کا ووٹ شمال نہ کرنا اس کی توہین جب کوئی ووٹ دے گا تو ہی اس کے خلاف کاروائی ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان انگلیش اخبار دی نیشن کی ٹاپ سٹوری ہے شیخ رشید ہنڈس ایٹ ارلی پولز امیڈ پولیٹیکل انسرٹینٹی دہ نیوز کی مین سٹوری ہے کروشل نیشنل اسمبلی سیشن تیڈے ایکسپرس ٹبیون کی لیڈ سٹوری ہے پولیٹیکل رائیولز گو انٹو نیشنل اسمبلی سیشن اسی خبر کو روز نمہ ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ کوری دی نوٹرلز آن ایجنڈا ایس فیٹ فول نیشنل اسمبلی سٹنگ بگنز ڈیلی ٹیمز کی ہیڈلین سٹوری ہے سٹینڈ اپ اگینسٹ ایول آن ٹویٹی سیونت امران ارجیس پیپل ایک نظر ڈالتے ہیں جی رنڈون پہ مخالفین کا ٹولہ عوامی نمائندوں کا زمیر خرید رہا ہے ساری قوم ستائیس مارچ کو میرے ساتھ نکلے وزیر اعظم امران خان قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوگا تحریک عدم اعتماد ایجنڈے میں شامل آج کے پروگرام میں ہم سیاستدانوں کی کلابازیوں کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتے وہ کریں گے اور سپریم کورٹ بار نون لیگ کی زیلی تنظیم ہے چودری فواد حسین آج کے پروگرام میں روزنامہ ڈان کا اداریہ اوائی سی ڈیکلریشن پہ بات کریں گے اور روف کلاسرا صاحب کا کالم ہے روزنامہ دنیا میں اس پہ بات ہوگی اور ٹاپ ٹرینڈ ہے یہ بازی خان ہی جیتے گا اسلام علیکم جی میچ بڑے دلچسپ مرنے میں داخل ہو گیا جی جی میچ فائنل سٹیج کے پرانے کون سا میچ بھلا کرکٹ میچ آج کرکٹ کا بھی دیکھ لے سیاست کا میچ بھی دیکھ لے دونوں میچ جو ہیں وہ آرموس جو ہیں سیاست کے میچ کی اننگ آج سے شروع ہوگی آج سے شروع ہوگی اور وہ جو ہے اننگ آج ختم ہوگی آج سے منڈیٹری اور جو ہے نا وہ شروع ہوگی ہو جائیں گے جس میں فیصلہ ہوگا اور منڈیٹری آور خان صاحب سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کھیلتے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اسٹریلیا کو داد دینی پڑے گی بڑا جرد بندانہ فیصلہ انہوں نے کیا ڈیکلیریشن کا اور بقاعدہ انہوں نے گین ڈالی ہے پاکستان کی کورٹ میں کہ آپ جیت سکتے ہیں تو جیت بھی جائیں بلکہ نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں یہ فیصلے اسٹریلین ٹیم ہی کر سکتی ہے اتنے بہادری سے اور اتنے پروفیشنل انداز میں جس طرح وہ کھیل دے نا ہمارے کھلاری لگتا ہے کہ وہ کچھ نیا ریکارڈ بنائیں گے اچھا آج اس سے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے ہنگام خیز اجلاس ہے تحریک عدر اعتماد جو ہے وہ بھی ایجنڈرین شامل ہے اور آج سے ذرا ٹون کلیر ہو جائے گی کہ کون کہاں کھڑا ہے اگرے چار ایک دن میں صورت حالی فیصل چوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل ہیں اور امور کے ایکسپرٹ ہیں فیصل صاحب السلام علیکم جی والیکم صاحب سر آج اجلاس شروع ہو رہا ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج ایجنڈے میں تحریک عدر اعتماد بھی شامل ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہوگا سر کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے یہ پیش کرتے ہوئے دیکھیں یہ رہے ہیں جو ریزولوشن جمع کرائی جاتی ہے اسیمبلی میں اس کی ٹوٹل ممبرشپ کی بیس پرسنٹ جو ہے ممبرشپ اس کے دست کرتوں سے یہ جمع ہونا ضروری ہے آج اسیمبلی کے اجلاس میں یہ موشن موٹ کی جائے گی یعنی قرارداد پیش کی جائے گی اسیمبلی کے سیشن میں اور اس کے بعد ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے اس قرارداد جو ہے عدم اعتماد کی اس میں تین دن سے پہلے اور سات دن تین دن سے پہلے نہیں ہو سکتی اور سات دن کے بعد نہیں ہو اس کو میکسموم تقریباً آپ سمجھے کہ سا آج سے آٹھ سوہ دن تک یا ساتھ میں دن تک جو ہے اس میں وہ ووٹنگ ہوگی اور اس کے لیے جو پورے ہاؤس کی مجورٹی ہے جو کہ ایک سو بہتر ممبر بنتا ہے وہ جو قرارداد پیش کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بعد سر جو ممبر آن ہے ان کو اسیمبلی میں ووٹنگ والے دن جو ہے وہ پیش کریں بلکہ ٹھیک اچھے سر یہ بتائیے گا کہ سپیکر کے کردار کے حوالے سے بہت ڈسکشن چل رہی ہے اور مختلف رائے آ رہی ہے آپ چونکہ ماہر ہیں انعینی امور کے یہ ذرا بتائیے گا کہ سپیکر کا کردار کس حد تک موثر ہے پارلیمنٹ میں اور کس حد تک ان کا ڈسائسیف رول ہوتا ہے سپیکر کا جو آفیس ہے وہ پارلیمنٹری جو بھی ڈیماؤکرسیز ہیں دنیا بھر میں وہاں پر بہت وائٹل ہے بڑا بڑا اہم کردار ہے اس کے ذرا پاکستان کے جو سپیکر ہیں ان کا اسیمبلی کے سیشنز ہو یا اوور آر پارلیمنٹ میں جب سینٹ کے چیئرمن ان کا بڑا ایک رول ہوتا ہے اور یہ سارے سیشنز کے دوران سپیکر کا ایک بہت ہی آپ سمجھئے کہ سپیکر کی رول اتنا ہم کردار ہوتا ہے کہ آئین میں سپیکر کی رولنگ کو عدالت میں چینلنگ بھی نہیں کیا جاؤں ٹھیک ہے سر یہیں پہ میں میں ایک سوال کرنا چاہا رہا ہوں کل سپریم کورٹ میں جو ڈسکشن ہوئی اور اس میں چیف جسٹس آپ کا ہی کہنا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ تو ڈالا جائے گا اور ووٹ کو تسلیم نہ کرنا ووٹ کی توہین ہے اور تو جو ہم نے دیگر مائرین سے توجیز سنی ہے وہ اس میں یہ کہ سپیکر جو ہے وہ کسی بھی ووٹ کو رد کر سکتا ہے ایک تو چیز جیسے صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ کسی بیک گراؤنڈ میں تھے تو وہ ریمارکس میں کی طرف جو ہے وہ زیادہ عام نہیں ہوتے جب حتمی طور پریئر آئے یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو سب دیکھا جائے گا میری نظر میں یہ بالکل سپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ ووٹنگ والے دن جو ممران جن کو منحر قرار دے دیا گیا ہو پارٹی لیڈر کی طرف سے تو کیونکہ آئین میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ ووٹ گنے جائیں گے اور کہیں سے بھی یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ ایسے جو ووٹ ہیں ان کو لازمیں گرنا جانا شاہیے وہ ایک تشریح ہے جو کہ کچھ آئینی مہرین کرتے ہیں اور اس تشریح کے اوپر وہ کہا جاتا ہے لیکن یہ سپیکر کا افتار ہے قطعی طور پر اور رولنگ دینا اور اس دن ہاؤس کی جو بھی ہوتی ہے آپ سمجھئے کہ اس دن سیشن کے جو اسمبلی کے اسمبلی کی دروائی کے لیے وہ سپیکر ہوتا ہے ٹھیک اچھا سر آخری سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو مدت کی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے تاہیات ناہلی کی اور اس کی اگر سپیکر صاحب جو ہے کسی رکن کو ووٹ دینے سے روگ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو سکسٹی تھری اے ہے وہ اس پہ لاغو بھی ہو جائے گا اس رکن کے اوپر نہیں وہ سکسٹی تھری ایک جو ہے وہ تو لاغو ہوگا تو پھر ووٹ جو ہے وہ اس کا نہیں گی نہ جائے گا نا جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اور یہ جب پارٹی ہیڈ جو ہے آئین کے تحت آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی رکن جو کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ مدخب ہو ہو یا اس نے اس کے ساتھ جوائن کر لیا ہو سے یہ چار صورتوں میں انحراف نہیں کر سکتا ہے یعنی پرائی منسٹر کا جو الیکشن ہے اس دوران اس کے خلاف ادم اعتماد ہو اس دوران یا بجٹ کی کاروائی ہو تو اس کے دوران اور یہی سی ایم کی منسٹر جو ہیں ان کے ان کے لیے بھی ہے تو یہ کوئی بھی جب انحراف کرتا ہے اپنی پارٹی کے آرڈر سے پھر پارٹی لیڈر پہ یہ دیوٹی آئید کی کہ آپ ایسے رکن کو منحرف قرار دیں جب اس کے لیے پہلے شوکاز نوٹس ایشو کرنا ضروری ہے جو کہ آپ پتہ ہو جیسے موجودہ صورت میں شوکاز نوٹس ایشو کی کر دی گئی ہے اس کی جو یہ لیٹر ہے وہ سپیکر تک پہنچ جیسے تو سپیکر تھے جو اس کی جو ڈیکلریشن ہے پارٹی ہیڈ کی اس کو دو دن کے اندر کالیکشن سمیشن کو ریفر کرنے کا پابہ لے اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس کو پارٹی ہیڈ نے دیکلیر کرتی ہوں کہ ایفیکٹ یعنی محنرف ہو چکے ہیں کیا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا یعنی ہو سکتا کیونکہ اس کی میری ریڈنگ یہ ہے ایک سیمپل سوال یہاں میں اس میں کرنا چاہ رہا ہوں جس سے ہمارے جو دیکھنے والے انہیں بھی بات سمجھ آج اور عام آدمی کے ذہن میں بھی ہے سپوز پی ٹی آئی کے سربراہ کے طور پہ عمران خان صاحب سپیکر کو کہتے ہیں کہ ہمارا آج کوئی بندہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے گا یہ تیہ ہے ہمارا اور اس کے بعد کوئی جاتا ہے تو پھر کیا سیچویشن بنتی ہے دیکھیں وہ اس میں دو صورتے ہے نا کیا یہ عمران خان صاحب پارلیمانی کمیٹی کہے گی پارلیمانی پارٹی کی ہر پارٹی کی پارلیمنٹ میں ایک پارلیمانی جی 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 وہی 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 پارلیمانی ہیٹ کے ذریعہ یہ کنوے ہو جائے کہ ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے یہ کنوے ہو چکا ہے جیسے کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو کوئی بھی آدمی جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں دوسری پارٹی کو جوائن کر چکا ہوں اور جی میں نے ان کو ووٹ نہیں دینے تو رکن کا ووٹ گنا جا سکتا یا نہیں گنا جا سکتا اب یہ سوال بھی اس ریفرنس میں کیا گیا جو پرینڈنگ ہے میری ذاتی رائے ہے میری ذاتی رائے میں ہے جب تک کمیشن پارٹی ہیٹ کی ڈیکلوریشن کو سیٹ سائیڈ نہ کر دے یعنی وہ یہ کہے کہ بکلیر کھتیا گیا ہے لہذا میں آپ کا ووٹ کاؤن نہیں کھتا چوئے سب میں آخری سوال کر چکا تھا لیکن ایک سوال زمنا میرے آگیا میں کشارہ تھا جیسے راجہ ریاض والا معاملہ ہے اور انہوں نے اطراف کیا میرا نون لیگ سے تیع ہو گیا کہ وہ مجھے پیسے کی بھی ہوتی ہے ٹکٹ کی بھی ہوتی ہے کوئی اور لالج کیا جا سکتا ہے کوئی تریٹ کیا جا سکتا ہے پیش کیا جا سکتا ہے تو مختلف اقسام ہے اس لئے آئین میں رشویج لینے دینے کا ذکر نہیں ہے کسی قسم کا ذکر نہیں ہے اگر کوئی بندہ پارلیمانی سمیٹی کے فیصلے میں عدم اعتماد کے دوران جو ہے وہ نہیں جاتا یا جاسر پارٹی کے فیصلے کے اقلاع ورزی کرتا ہے تو دونوں سکتا میں ان کا منقلیف قرار دیا جا سکتا بہت شکریہ فیصل چوئی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اچھے امران خان صاحب رہے اب ایک وزیر اعظم یہ بات انتی سنجید کی سے کہہ رہا کچھ واحد سامنے آگئے اس کے بعد تو میرا ہیل الیکشن کمیشن کو حرکت میں آنا چاہیئے وزیر اعظم کو چھوڑے وزیر نے تو کہنا یہ جو آپ کے منعرف ارکے نے وہ خود کہہ رہے ہمیں دیکھ رکھت کائن کی ہوتی پیسے کی بھی ہوتی ہے تو فیور کی بھی ہوتی ہے اب راجہ ریاض کی اپنے مثال دی کہ ہاں بھی میں نے مجھے ٹکٹ کیا آفر ہوئی ہے اس طرح باقی بھی اپنا وجیہ ہیں سامنے ہیں لواب شیر وسیر اور دوسرے کچھ لوگ وہ اللہ لعلان کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا اطراف جرم تو وہ کر رہے ہیں پرائیم میسر میں بات میں کہا رہے ہیں اس سے پہلے جو سندھ ہے اس میں جو کچھ انکر کہا تھے اس پہ اور ادارے ہمارے خاموش ہیں پھر کل کی دیکھیں یہ بھی ذکر ہوا کہ بھئی کچھ لوگوں نے آکے سریعام اطراف کیا اس بھی خاموش میرے حال ایک سپریم کوٹ سیٹ کر دی کہ جو لوٹا کیسی اس ملک میں نہیں چل سکتی اور ایک جامعہ فیصلہ دے دے جو جس پارٹی کی آپ اپنے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آئے اس ہی کو آپ آگے تو کرو گے یہ اصولی بات یہ ہے لیکن اپنی بات یہ ٹھیک ہے کہ بھئی اپنا پرائیم ایسر نے کہا فہاد صاحب کہہ رہے ہیں باقی لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں نے پیسے نہیں لی اب ہوتا یہ رہا ہے کہ بھئی ایک قسم خانی آرہے مسلم بڑی پرانی پنجاب جو جماد تو وہ پیسے کسی بھائی بند کو دے دی ہے کسی رشتدار کو دے دی ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ پیسے میں نہیں لے یہ یہ بغیر کسی فیور کے کیسے پارٹی چھوڑ سکتے بغیر کسی بھی فیور کے بشمار اقسام ہے پیسہ ہے فیور ہے تو کیسے چھوڑ سکتے بھائی بھائی پھر یہ دیکھیں جو سپیشل سیٹ پر پہلی بار وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عبران خان سے مطمئن نہیں اللہ کے بندوں چلا وہ تو لوگ لڑکے آئے ہیں تو آپ کو انہوں نے ٹکٹ دیا اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں میرا خیال میں یہ سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے سیاسی سیاسل سے ہٹ کر رہے سوچیں کل یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا اور ماضی میں ہوتا آ رہا اور ان کو چاہیے کہ سب مل کے بند بان دے کے لوٹا کریسی جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ کھیل میں چلتا رہے گا ابھی جو شفیق نے بات کی اور جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ تو ضمیر کا فیصلہ ہے اور یہ وہ ایک میں آپ کو کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں رضا ربانی صاحب کا کہ ضمیر کے فیصلہ اور پارٹی ڈسیپلن میں رہ کے کیا ہوتا ہے ذرا دیکھئے گا رضا ربانی صاحب نے سینٹ الیکشن کے اندر آج جب ووڈ دیا پارٹی کے کہنے پر جو ان کا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا تھا شرمندہ میں آج ہوں شاید اس سے پہلے میں نہیں تھا یہ ووٹ پارٹی کی امانت تھی جو امانت میں پوری کی رضا ربانی صاحب کا ایک سٹینڈ ہے اور انہوں نے اپنے سٹینڈ کے خلاف پارٹی ڈسیپلن میں رہ کے پارٹی کی امانت جو تھی پارٹی کو دی اور آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سب کے ضمیر ہونے چاہیے دیکھیں سار صاحب ایک بات تو پارلیمانی جمہوری نظام ہے وہ اپنے ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے اور بہت کمزور ہے ابھی اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں اس ساری صورتحال میں جب تک آپ نے پارلیمانی سیاست اور جمہوریت کے تناظر میں پرائیم منسٹر کو مضبوط نہیں کرنا اور پرائیم منسٹر کو آپ پاور نہیں دیں گے یہ جو پاکستان کی سیاسی بلیک میلنگ ہے نا یہ ہمیشہ سے رہی گے اور یہ ہر وزیراعظم کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے اسی لیے یہ جب ارکان فلور کلاسنگ کا ایشو آیا تھا تو اس زمانے میں بھی نواز شریف صاحب نے اور بینظیر بٹو صاحب نے بھی ان چیزوں کی حمایت کی تھی کہ ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے ارکان اسمبلی کے دوں اب دیکھئے بات ساری کے ساری وہی ہے جو شفیق نے کی یہ فیصلہ اب پاکستانی سیاست کے اندر اصولی طور پہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے اب پارلیمنٹ کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتی وہ اس کو بطور ہتیار استعمال کرتی رہی ہے ماضی کے اندر اس حکومت کے پاس تو تھرڈ مجوریٹی نہیں ہے اب معاملہ چلا گیا عدالت کی کوٹ میں اور جو پروسیڈنگ کل چلی ہے جس میں دو تین ججز نے جس طرح سے باتیں کی ہیں دیکھئے اب یہ گین بنیادی طور پر ان کی کوٹ میں اور یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ سیاسی لوگ فیصلہ نہیں کریں گے میں آپ کو بتاؤ آپ ایک دفعہ پاکستان کی پارلیمانی سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط ہونے دیں اور یہ فیصلہ کر دیں کہ جس نے بھی فلور کراسنگ کرنی ہے جہاں جہاں قانون نے ان کو روکا ہے تو اس سے پہلے وہ پہلے پارٹی سے استیفہ دیں اپنا ضمیر اگر ان کا جا گا ہے تو بڑی حکومت کسی مشکل میں آئے پرائم منسٹر کسی مشکل میں آئے تو آپ جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت اپنے ضمیر کو جگا کر کھڑے ہو جائیں اور پھر کہہ بھی رہے کہ جناب ہم نے ان کے ساتھ ٹکٹوں کے معاملات ٹیک کر لیا اب آپ مجھے بتائیے ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پی ایم 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 کی ہسٹری جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس سے لوگوں کو توڑتے ہیں کہاں خریدتے ہیں کہاں ان کو اختیرات دیتے ہیں کہاں ان کو ٹکٹیں بیشتے ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ فیصلہ اب پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں ہونا چاہیے آپ تا حیات ناہل کرنا چاہتے ہیں آپ پانچ سال کے لئے کرنا چاہتے ہیں اور دیکھئے ابھی اس وقت جتنے بھی باغی ارکان شفیق صاحب ان کے پر ایک خوف کی تلوار لٹک رہی ہے اور وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں فائنل فیصلے سے پہلے اگر یہ تلوار آپ نے جو لٹکی ہوئی ہے اگر آپ نے اس کو آؤٹ کر دیا اور کہا کہ آپ ازاد ہیں جائیں جیسے مرضی کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہاں سے لوگ ٹوٹیں گے تو پھر ادھر حکومت کے اپوزشن کے ساتھ بھی لوگ ٹوٹیں گے نا پھر دونوں کو آپ انوائٹ کر رہے نا جائیں ہر حکومت کے ساتھ ہر پارلیمنٹ کے ساتھ اور ہر سیاست اور جمہوری دور کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو پہلے بھی ملتا رہا ہے اب دیکھئے پیپس پارٹی جو سب سے بڑی چیمپئن بنی پھرتی ہے یہ سینٹ کا انتخاب ہویا کراچی کے اندر تین لوگ کیسے سے ٹوٹے اور یہ نظریہ کیا ہوتا ہے یہ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے یعنی ضمیر اگر آپ کا ہے تو آپ پہلے پارٹی کے اندر بیٹھ جو خان صاحب اس پہ اتنی میند دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو روایتی نظام ہے جس کا ہم ستر سال سے شکار ہیں وہ روایتی نظام جو ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہمارے یہ جو دوسرے سیاستدان ہیں پیپلز نظام کے بدلنے کے لیے عمران خان صاحب قوم کو بغام دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ مل کر چلیں تاکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی جو لانت ہے اس ملک کے اندر جس سے اس نظام کے خاتمے کے تیرہ سے لے کر اب تک چھ بار پارٹی پارٹیاں بدلی ہیں وفاداریاں بدلی ہیں اور ان میں زیادہ تار جو لوگ ہیں اب وہ ہر الیکشن پر اپنی پارٹی بدل لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی دیکھئے کہ جو ہار سٹریٹنگ کا سب سے زیادہ شکار ہوئی ہے پیٹریار دیکھ لیں تو آج بدقسمتی سے وہ پارٹی جو ہے وہ ہار سٹریٹنگ کی ہمایت کرتی نظر آ رہی ہے اس وقت پوری قوم کی جو نظریں ہیں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس لانت کے خاتمے کے لیے جو ہے آپ اپنا کردار ادا کریں اور دوسرا سپیکر جو ہے سپریم کورٹ آج جو کاروائی ہے کوئی اسیمبلی کی اس میں مداخلت لگا سکتی اور اسیمبلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو ہے آئین پاکستان کے پیت جو کنڈکٹ ہے اس کو زیرے بیس نیل سلمان صاحب ملکل ٹھیک کہا کہ کچھ تیہ کہہ دینا چاہیے یہ آئین میں اگر مگر چوٹ دروازے یعنی امیرمن کا ہوتی ہے تو اس میں پورا کلیر نہیں کرتے کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پورا کلیر کر دی جائے جو بھی اپنا دیفیکشن کا سوچے آئین میں کلیر لائن آجائے کہ بھئی اس ان سے اپنا پارٹی نکن ہو جائے گیا اور دوسرا کیا اتحاد کیونکہ چاہیے چار سال مزل اڑتے ہیں والاخر وہاں کہتے ہیں ہم علیہ دا ہوتے ہیں آپ کہ دونوں کوئی تنمیم آنی چاہیے بھائی بات یہ ہے کہ جو قومیں بنتی ہیں شفیق صاحب وہ قومیں بنتی ہیں اپنے کردار سے اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں اور عزت پاتی اوپر حکومت رہی پانچ سال ایک ووٹ پہ وہاں ہارسٹریڈنگ نہیں ہوئی ایک ووٹ تھا نا دو ادھر توڑ لیتے دو ادھر توڑ لیتے تو بات کہیں کہیں جلے لیکن ایک ووٹ کے اوپر پانچ سال حکومت رہی یہ ہے قوموں کی نشانی کس طرح قوم بیہیو کرتی جوڈیشری میں میاں نواشیف صاحب نے جس طرح اپنے بندے پینیٹریٹ کیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جس طرح نوازا گیا وہ کچھ دھکی چھپی بات نہیں ہے جسٹس نصیم سے شروع جائیں جسٹس تارہ تک چلے جائیں آپ جس نیم دا پرسن اور آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو نوازا گیا پہلے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے ایسٹس کا خیال رکھا گیا اب اس ساری صورت حال میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ خالی امتعان امران خان کا نہیں ہے امران خان کا تو امتعان ہے ہی نہیں اس کی ریزن یہ کہ امران خان ایک اخلاقی جنگ جیت اور جو آپ ہم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے میرا دل سے یقین ہے کہ جو وہاں پہ موزیز جج ساہبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید ہم سے بھی زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں شاید ان کے دل میں ہم سے بھی زیادہ درد ہے پاکستان کے لیے اور وہ یقین انہیں ایک ایسا تاریخ ساز فیصلہ کریں کہ یہ جو لوٹا کریسی کا معاملہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کل وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کھیل کھیلیں کے جو علمگیر صاحب علمگیر صاحب علمگیر خان صاحب تاریخ انصاف کے ایم این ایک ریچی سے ایم کے حوالے سے اسلام علیکم یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے شفیق حوان نے بات کی سلمان عبید نے بات کی کہ یہ تادی ہیں ساڑھے تین سال جھولے جھولتے اقتدار کے سارے مزے لیتے ہیں اور اس کے بعد اچانک انہیں یاد آتا ہے کہ ہمارے تو تحفظات ہیں اور یہی ایم کی ایم اور کراچی میں جو پیپرس پارٹی ہے ان کا معاملہ چل رہے ابھی کوئی دن پہلے مظاہروں کے اندر جب تشدد ہوا خواتین کے اوپر ہوا تو بڑی ایم کی پیپرس پارٹی پہ اب مذاقرات کر رہی ہے کہ آپ موجود ہیں کراچی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ یقیناً آج بھی مجھے بڑی حیرانگی ہے اور مجھے آج بھی اعتماد ہے کہ یہ لوگ ایسی حرکت نہیں کریں کہ پیپرس پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں مجھے آج بھی یہ ایک امید ہے کہ یہ لوگ حکومت کا پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے وزیراعظم کا ساتھ دیں گے وہ اس لیے ان کی تیس سالہ تاریخ ہے کراچی کی سیاست کی اور اس میں انہوں نے ہمیشہ فیوڈلز کے خلاف جائی درانہ نظام کے خلاف اور یہ جو مہاجروں کے جوب کوٹا کا مسئلہ ہوتا تھا اور یہ سب پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوتا تھا اور پیپلز پارٹی نے شہری حکومت کو اشکیارات نہیں دیئے پلدیاتی ان کا ناظم تھا اس کو فنڈ نہیں دیئے اختیار نہیں دیئے ادارے نہیں دیئے اور حالی میں سی اے ماؤس کے باہر ایک مظاہرے پر تشدد کیا ان کے اراکین اسیمبلی کو تشدد کا نشانہ بنایا خواتین بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ بیانات اور پھر یہاں اس شہر میں لڑائی لڑی گئی ہے سیاسی بنیاد پہ ان کے کارکنان آپس میں لڑے پیپل پارٹی سے تو یہ ایک بری حیرانگی ہوگی ان کے ووٹرز کو امکی ام کے سپورٹرز کو تیس سال یہ لڑتے رہے اور آج پیپل پارٹی کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں تو میرے نزدیک مجھے آج بھی امید کھڑی ہوگی ہے اور جو ان کے تحادی ہیں وہ بھی فیصلہ نہیں کر رہے تو یہ کیوں ساری یہ گیم کیا ہے آج پورے ملک میں ایک دیوائیڈ ہے تقسیم ہے ایک وہ ہیں جو تیس سالہ نظام اور سٹیٹس کو قائدت ہیں اور دوسرے اس طرف ہیں جو تحریک انصاف یا وزیراعظم کی شکل میں ایک نیا نظام دیکھنا چاہتے اور آج ساڑھے تین سال میں ہمارا ملک ایک نئی اور صحیح سمت کی دیریکشن کی طرف جا رہا ہے تمام تر معیشت کے انڈیکیٹرز پوزیٹیو ہیں ہم بے شک سلو جا رہے ہیں لیکن صحیح دیریکشن میں عمل کون ہے حاصل زرداری جو کہتا ہے کہ معاہدے قرآن حدیث نہیں ہوتے یہ پیپس پارٹی پیشلے بیس سال کی سیاست میں کتنے ماہدے ہو چکے ہیں اور ہر ماہدے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے جناح پیپس پارٹی نے ایم کو بٹرے کیا اور جو کراچی کی اور ہیدراباد کی شہری عبادی ہے اس کو پیپس پارٹی کیسے پاورفل بنائے گی سال ایک کانٹرڈکشن مجود ہے اس لیے اگر یہ لولی پاپ لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ لولی پاپ لیا لیکن سوال یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ پیپس پارٹی کسی صورت میں کراچی کے اور ہیدراباد کو اور میر پو خاص جیسے علاقوں کو کوئی پاور نہیں دینا چاہتی ہے یہ مکیم والے جو ہے نا اور مجھے تو خبر یہ ملی ہے کہ امکیم کے اندر بھی ایک ڈیوین ہوگی ہے آدھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نا وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑونا چاہیے پی ٹی آئی کا ساتھ دینا چاہیے آدھے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے اور جو خاص طور پر سبائی سمبلی کے ممران ہے نا بلی دلچس بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وزارت وہ اس طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ شاید یہ جو بھی اس وقت بہت بڑا رومان چل رہا ہے اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے میران صاحب باپ کے اندر بھی اسی طرح کا جو ہے وہ اختلاف چل رہا ہے وہاں پر بھی ڈویین ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں جو وزارتوں سے محروم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ جائے جائے تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈی اے کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ اختلاف تھوڑا نظر آ رہا ہے لیکن جی ڈی اے بظاہر حکومت کے ساتھ وزیراعظم کے ساتھ کھڑا ہے اور کیو لیگ بھی جو ہے ان پر بھی پریشر ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہ وہ جلد اناؤنس کرے لیکن وہ جلد اناؤنس نہیں کرے وہ بھی ویٹن سی کی پالیسی پر جو ہیں وہ چل رہے ہیں اچھا چلیں شبیزہ کسی دن اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو ویٹن سی ہے یہ کس کا ویٹن سی ہے کس کے لیے ویٹن سی ہے اور کس کا ویٹن سی ہے لیکن ابھی آج ہم اس پر نہیں بات کرتے آج میں نے بات کرنی تھی چوہی فواز حسین صاحب نے سپریم کورٹ بار کے اوپر بہت اچھا خاصی بات کی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے نون لیک کی زہلی تنظیم بن گئی ہے دیکھیں یہ جو تنظیمی ہوتی ہیں آپ کے صافی تنظیمی ہو گئی ہیں آپ کے تاجر تنظیمی ہو گئی ہیں آپ کے وکلہ تنظیمی ہو گئی یہ بلکہ وکلہ اور جو صافی ہوتے ہیں یہ انٹرلیکچل میں آتے ہیں ان پر سب کا حق ہوتا ہے اور یہ ایک وکیل الیکٹ ہو کے آتے ہیں یہ ہر اپنا پارٹی کے وکیل اس میں ہوتے ہیں اس لیے یہ سپریم کورٹ بار یا لاہور آئی کورٹ بار یہ تمام بار الیکٹ ہوتی ہیں اب اس میں ایک جو بہون صاحب ہیں یہ کلیر کٹ ساتھ کھڑے ہیں پوزیشن کے یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہ شاہ مہد بہون صاحب مہرسل لندن میں گئے تھے ای پی سی میں وہاں بھی یہ نواز شیف کے گنگ آ رہے تھے تو یہ جو ہے یہ بلکل فواہ صاحب میں بلکل ٹھیک کہا کہ بھائیو آپ ٹھیک ہے آپ اپنے انٹیٹی ہے آپ پارٹی بنیں آپ اس کیس میں آئیں لیکن کم از کم پوزیشن کے کندے پر آتنا رکھیں یہ اپنا کندہ ان کو نہ دیں جو آپ کا ایک رول انڈپینڈنٹ ہے وہ آپ پلے کریں آپ باہر ہیں آپ لوگوں کو شعور دیتے ہیں آپ آپ آئین اور قانون کو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور جو وکیل جو ہوتا ہے وہ عدالت کا معاون ہوتا ہے آپ معاون کا دعا کریں آپ کسی پارٹی کی طرف ٹلٹ نہ کریں الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ باقاعدہ آپ پوزیشن کے ساتھ چل رہی ہے وہ یہ سوچ نہ کہیں مقصود بوٹر صاحب سابق صدر اور ہائی کورٹ بار ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بوٹر صاحب السلام علیکم سار اب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار تو ایسا لگ رہے ہیں یا بخلا کی جتنی بھی تنگی میں وہ ایک غیر سی ادارہ ہے جنرل پولکٹ کے حوالے سے اس کا مقصد صرف ویلفیر آف کی لوئیرز ڈسپینسیشن آف جیسز اور انڈیپینڈنس آف جیسی اور انپارشل اور انڈیپینڈنٹ اور کمپیٹنٹ جیسز کے حوالے سے بات کرنا مختلف فورم کے حوالے سے میں سمجھ داؤں کہ نہ تو ہمیں کسی پلیٹکل پارٹی کا کو بریف لینا چاہیے نہ کسی کی سائیڈ لگتے ہوئے نہ کسی کی مقالفت کرنی چاہیے اگر اگر آپ ادار نہیں ہے یا اپنا کسی بار کو ریپیزنٹ نہیں کر رہے تو وہ اپنی پسانکی پارٹی کے ساتھ تلک رہ سکتے ہیں آپ جو کیسز ہیں وہ ڈیل کر سکتے ہیں آپ جنرل الیکشن میں پارٹسپیکٹ کر سکتے اچھے صاحب ابھی میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا دو دن پہلے جس میں شباز شیف صاحب اور بلاول صاحب نے گفتگو کی میڈیا سے تو احسن بھون صاحب بھی اس میں موجود تھے تو وہ ایک سیاسی جماعتوں کی پریس کانفرنس تھی اس میں کیا ان کا جانا بنتا تھا وہاں جا کے اور اس پریس کانفرنس میں خطاب کرنا وہ الیدہ بھی کر سکتے اپنی انڈویجنلیٹی میں ایک سیاسی جماعت کے حصے ساتھ کھڑو کے پریس کانفرنس کرنے کا کیا مطلب ہے ان پلٹیکل پارٹی نے اس کے الیکشن میں ان کی مذہر کی ہو جا پیٹی آئی اس کو اچھی عبر کرے گی تو وہ ادھر بھی چلا جائے گا یہ کوئی اچھا نمیلگی نہیں ہے باہر اسوشن کے حوالے سے بکلا کا جو تنظیمیں ہیں ان کا رول ایک غیر جنبدار تنظیم کے حوالے سے ہوا کرتا ہے اور یہ سب سے بڑی ایپکس پارٹی ہے سپرنگ اور آج ہم نے سوالے سے ہم نے کرنیم کیا ہے کہ ہمیں پیٹی کی مخالفت یا نون لی کی حمایت یا نون کی مخالفت دیکھئے ہمیں ایسی بی پیوز بارٹی کے حوالے سے ہمارا سپریم پورٹ باہر یا پاکستان باگستان یا کوئی بھی تنظیم ہمارا یہ میڈیٹ بھی نہیں ہے اور ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے ہمیں ایسا پوزیشن کا روح بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ نے یہ کہا بلاول صاحب اور شباز شریف پریس کانفرنس کر رہے تھے تو پیچھے ایسا بون کھڑے دیں اس سے اگلی پریس کانفرنس میں اگلے دن ایسا بون صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے بریفنگ دے رہے تھے اور شباز شریف صاحب اور بلاول پیچھے کھڑے تھے یہ جو سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ بار کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں اور ان کے اوپر کندے پر بندوق چلانے کی جو کوشش کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ بار جیسا فورم وہ کندہ پروائیڈ کر رہا ہے ایک انڈویجیل جو ہے اس فورم کو ایک وہ فریق بن چکے ہیں اس پورے کھیل کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بار اور یہ فواد صاحب نے بھی ٹھیک کا ہے جب بار اس دیسائز کرنا چاہتا بار کا تو رول جو ہے وہ ہکلا کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور عدالت کے ساتھ ایک بڑھنا ایبریج لیکن یہ کس طرح چل پڑی یہ دیکھیں رانہ صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گروپ ہے اس وقت جس گروپ کے ایس ان بھون جو ہیں وہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار رسوسیشن کے اس گروپ کے دراصل جو آسمہ جہنگیر مرہومہ کے بعد جو اس وقت لیڈر ہیں آج جو قائد ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سینٹ کے اندر جو پارلمن لیڈر ہیں آزم نظیر تار اور اس میں جو ان کا اثر اور سوخ زہر ہے دیگر اہم جو وقلا ہیں ان کی طرف سے اختلاف آ رہا ہے چودری فواد صاحب بھی جو ہیں وہ اس گروپ کو ماضی میں سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں بھی رہی ہیں لیکن انہوں نے اپنا ایک اصولی موقف لے کر ان سے اختلاف کیا ہے اور صرف چودری فواد حسین کے اندر اس گروپ کو جو ہے وہ عبرت ناک شکست ہوئی ہے اور آگے بھی جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ کار سیاسی جماعتوں کا نام بنے اگر اسی طرح وہ اعلیٰ کار بنتے رہے تو پھر انہیں بار رسوسیشن وں کے اگلے انتحابات میں بے پناہ نقصان ہوئے سار ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نون پارٹیزن رکھتے ہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر بھی بار اسوسیشن کے اندر بھی لوگوں نے سیاسی لبادے اگر لئے اور لوگوں کو پتہ چل رہا کون کس کے ایجنڈر پہ کھیل گیا تو پھر وہ سیویل لکیر بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ایک کرپٹ مافیا ہے جن کے اوپر اربو روپے کے لوٹ مار کے الزامات ہیں الزامات بھی ہیں اور ثابت بھی ہوئے ہیں ایک طرف بندہ ہے امران خان جس پہ ایک روپے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے اب ایسن بھون صاحب اگر اس کرپٹ مافیا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان کا حصہ بنتے تو یہ تو ان کی اپنی کریڈیبلیٹی جو ہے داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور ساری زندگی تو انہوں نے باہر کا صدر نہیں رہنا اور ساری زندگی تو انہیں یہ موقع نہیں گروپ ہوتی ہے حکومت پہ باقی چیزوں پہ لیکن جب یہ خود فریق بن جا ہے تو وہ اپنی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ کھو دیتی ہے لانا صاحب ایسان بھوم صاحب اپنے مفاد کے لیے پرید مشرف کے ساتھ بھی جا کر کھڑے ہو جی اور پی سیو جا 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 جی رہا ہوں اپسلیوٹلی نوٹ کے اوپر جو پوری دنیا میں جملہ گونج رہا ہے فضل الرحمان صاحب انہیں کلیپ میں دکھانا چاہتا اور اس کلیپ کے خوبی ریکھے گا جو صحافی سوال کر رہا ہے عمران صاحب کو جب عمران صاحب کہتے ہیں اپسلیوٹلی نوٹ تو اس کے چیرے کے رد عمل بھی دیکھئے گا اب تکلف نہ کریں اس بات نہیں تکلف نہیں اب دیکھیں وہ کہتے ہیں امریکہ نے مجھ سے اڈے مانگے میں نے ان کو کہا اپسلیوٹلی نوٹ امریکہ نے اس سے اڈے مانگے ہی نہیں ہے گورنمنٹ to have سی آئی ای here in پاکستان to conduct cross border counter terrorism missions against کو بیسی ای ای سور اکشن پاکستانی تریٹری انتو افغانستان اپسلیوٹی نوٹ یہ کہنے کے کیا ضرورتی کہ اپسلوٹی نوٹ یہ کہنے کے کیا ضرورتی اپسلوٹی نوٹ ایک بریک چھوٹا سا لیرہے بریک کے بعد آتے موسیقی موسیقی ویلکم بیک جی اور کہا جاتا ہے نا کہ وقت کا مقابلہ سخت تو وقت کم رہ گیا مچارتہ اس پر ضرور بات کریں رہوف کلاسٹر صاحب کا کالا میں خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں کہتے ہیں کہ جناب اس کا لب لباب ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ جناب ایک بندہ جس پہ ارب و روپے کا الزام نیب میں وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا اس کا بیٹا کہتا ہے میں وزیراعلا بنوں گا جو جیلو میں بھی رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم جیلو میں رہے ہیں جیلو میں کوئی نیکنامی کے طور پر تو نہیں رہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اب یہ کس کا قصور ہے جو یہ لوگ واپس آرہے ہیں یہ سب پاکستان میں ہی ہو سکتا دنیا کسی ملک میں ہی ہو سکتا کہ پھر آپ وہ بھول گیا کہ نواز شیف کنڈم پریزنر سزای آفتہ ہیں مریم صاحب سزای آفتہ ہیں وہ زمانت پہ ہیں اور یہ بڑا انہوں نے صحیح سوال اٹھایا کہ بھائی جس شخص پر اربع کرپشن ہے اس کے بیٹے وہ ایک کہتا ہے میں نے وزیادم بننا دوسرے کرنے وزیادہ بننا بلکل سوال اس کے جو حمایتی ہیں آپ دیکھیں نا آپ نے بھی کہا ہے کہ میں نون بیس کمپنی اب چوروں کے ساتھ بھی چور ہی ہوتے ہیں اب جس طرح باقی پوری ان کو سپورٹ کر رہی ہے ان کو نظر نہیں آرہا کہ یہ کیا کر رہے لیکن جب آنکھیں بند ہو جب مفاد سامنے ہو تو پھر نا آپ کو صحیح بھی نظر نہیں آتا اور وہ اپنے مفاد کے لئے چلتے ہیں اس سے کہ چور 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 اس سال ہی کریں گے اور کلاسر صاحب کا کولم کا آج کہو ہے نا جی کر کہو یہ ہے کہ چور 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 اچھا صاحب میں چاہ رہا تھا کہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب حلی یہ جو تیس سال سے لوگ کھڑے تھے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے ایک بندہ آیا اس نے آکے ان سب کو ناکام کر دیا اور یہ ناکام ہوئے ہے تو ایک بندہ آئے آج پھر یہ وہ کٹھے ہو رہے سارے رعوف راسرا کمال کا لکھتے ہیں اور کاٹ ان کی بڑی اچھی ہے انہوں نے بڑا جو اصل میں بات اٹھائی ہے کہ جس طریقے سے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم بن کے یا وزیراعظم بننے سے پاکستان کے اندر ایک تریڈیشنل کرپ پولیٹکس کو جس طرح سے ایکسپوز کیا ہے اور صرف پولیٹکس کو نہیں بہت سیداروں کو اس نے ایکسپوز کر دیا تو یہ جو ایک لڑائی وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کم از کم لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا یہ ہمارا کتنا کرپ ہے اور یہ سسٹم جو ہے جب تک اس کے اندر کوئی بڑی سٹرکچرل ریفارمز نہیں آئیں گی آپ اوپر بیٹھ کے کرنے کی کوشش کریں کہ وہ نہیں ہوگا وہ ڈاکٹر رسول بخش ریس نے بھی آج لکھا نا اس نے کمزور لوگوں کو آگے لائے جیسے بزدار ہیں جیسے اور کے پی کے کے لوگ ہیں لوگوں کو شاید یہ بھی پرابلم ہے کہ بھئی تگڑے بندے شب 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 والے ہونے چاہتے ہیں راوف کلاسرا کا جو کالم ہے جس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا ہے نون لیگ کی لیڈرشپ کو یہ ماضی میں بھی پیپس پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی اسی طرح سپوز کرتے رہے ہیں پرید مشرف کے دور میں جب لکھنا بڑا مشکل تھا اس وقت بھی اسی طرح جو ہے وہ کھل کر اظہار کرتے رہے تا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کے وزراء کو بھی حدف بناتے رہے ہیں تو اس میں دراصل وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جسی طرح انہوں نے ٹارگیٹ کیا اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز عوان اقتدار میں جا کر عوان وزیراعظم جا کر عوان وزیراعظم جا کر اصل جو مسئلہ ہے جو دو بڑے منی لانڈرنگ کے قصد ہیں ایک سولہ عرب روپے کا ہے ایک ساڑھے چھے عرب روپے ہے ان کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں وہ تلوار جو ان پر لٹک رہی ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک فرد جرم جو ہے وہ کسی زندگی کے لیے سب سے بڑا فیصلہ بن گئی ہے اور شاید اگر یہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں رعوف کلاسرہ کا آج کا کالم بہت اسی حوالے سے اور آج ایک لوٹوں کے اوپر تو فیق برد صاحب کا کالم بھی بڑا دلچسپ تھا اور اس میں انہوں نے لوٹوں کی بڑی اچھی تعریف کیا وہ بھی پڑھنے والا کالم ہے لیکن رعوف کلاسرہ کا کالم آج پڑھنے کے لائک ہے اور اس کا عنوان تھا خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں یہ جان ایلیہ صاحب کا شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ خود کو مراد عوام اپنا خیال رکھے گا